لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تاریخ ہند کے سلسلے میں ہم نے پچھلے درس میں آپ سے کچھ ان کی سیاسی تقسیم اور واقعات کو شیئر کیا تھا اب بات کرتے ہیں معاشرتی تبدیلیوں کی کہ سماج جو ہے ان کا معاشرہ جس کو ہندی میں سماج کہتے ہیں اس اہد میں ہونے والی تبدیلیوں سے بڑا متاثر ہوا اس میں شک نہیں کہ چار طبقوں میں تقسیم کا ذکر رگویدی کے آخری دور کی ایک نظم میں کیا گیا ہے جس میں آیا ہے کہ ان کی جو تقسیم تھی اس میں ایک تو برہمن تھے ایک یہ کشاتریہ تھے ایک وشیہ تھے اور ایک شدر تھے اور پھر ان کا بڑی ترتیب سے ذکر کیا گیا ہے کہ خالق کے بنانے والے کے مو اس کی باہوں اس کی ٹانگوں اور پیروں سے پیدا ہونے والے یہ ہیں تو یہ رگوید میں ہیں تو اسی وجہ سے پھر ان میں تقسیم آئی اور یہ کلاس سسٹم آیا اور آج کل ہم اس چیز کو بہت دیکھتے ہیں کہ کچھ ہندو لوگ اس پر بڑا شور کر رہے ہیں کہ جو دلت ہیں وہ آواز اٹھا رہے ہیں اور ان کو باہر کے لوگ ہوا دے رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پڑی ایسا کیا انیائے ہوا ان کے ساتھ کہ باہر والوں نے آ کر ان کو ہوا دی اور پھر وہ اٹھے اور اٹھنے پر مجبور ہوئے یا آواز بلند کرنے پر مجبور ہوئے تو کچھ تو ایسا انیائے ہوا ہے بجائے اس کے کہ باہر والوں کو بلیم کیا جائے یہ بات دیکھنے کی ضرورت ہے وہ ہندو جو اس چیز کو اٹھا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ تو ایسا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ صدیوں سے تڑپ رہے ہیں اور اب وہ آواز اٹھا رہے ہیں تو ان کی آواز پر بھی پرابلم ہے کہ وہ آواز کیوں اٹھا رہے ہیں ضرور سے باہر سے کوئی درار دال رہا ہے تو کیا مقصد ہے کہ جو شدر ہے جو نیچے کی کلاس کے لوگ ہیں جو دلت ہیں وہ بس نیچے رینگتے رہے ہیں وہ کبھی نہ اٹھ سکیں اس طرح کی معاشرتی تقسیم تو انیائے پر بیسٹ ہے نیائے پر تو نہیں کیا قصور ہے اس بچے کا جو دلت پیدا ہو گیا کہ ساری عمر پشت در پشت وہ دلت رہے ہیں کیونکہ اس کے پرک دلت ہے تو بہرحال ایسی تقسیم کسی خالق کی تقسیم نہیں ہو سکتی کسی بنانے والے کی تقسیم نہیں ہو سکتی کیونکہ بنانے والا انیائے پر تقسیم نہیں کرتا تقسیم نیائے پر ہوتی ہے انصاف پر ہوتی اس لیے جو قانون ہمیں اسلام میں ملتا ہے وہ یہ ہے تم کسی قوم و مذہب کے ہو اگر تم محنت کرو گے تو تم پھل پاؤ گے تم مانتے ہو نہیں مانتے ہو ماننے والے ہو یا ناماننے والے ہو اگر تم محنت کرو گے تو پھل پاؤ گا تو بڑا واضح اصول ہے کہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے کیونکہ دنیا کا کاروبار ہی ایسا ہے کہ محنت کرنے والے کو اس کی محنت کا سلا ملتا ہے کوئی محنت کر کے آگے بڑھ جاتا ہے پیسے آ جاتے ہیں اس کے پاس بہت آگے کی طرف نکل جاتا ہے تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس سے رب راضی ہے یا کوئی غریب ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رب اس پہ ناراض ہے ہر ایک کے ساتھ الگ مسائل لگے ہوئے ہیں یہ اس کا امتحان ہے کیونکہ یہ دنیا امتحان ہے ہر ایک کا امتحان الگ ہے تو کسی کے غریبی اس بات پر دلالت نہیں کرتی یہ بات نہیں بتاتی کہ اس پر رب ناراض ہے کسی کی امیری یہ بات شونی کرتی کہ رب اس پر راضی ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو تقسیم ہے چار طبقوں کی تقسیم ہے یہ ہمیں اس رگویدی دور کے آخر میں ایک نظم میں ضرور ملتی ہے بہرحال یہ ایک اخلاقی مسئلہ ہے کہ یہ اشارہ آریا اور داسیوں کے واضح فرق کے علاوہ ذات پات کی باقاعدہ گروہ بندی سے کوئی مماثلت رکھتا ہے یا نہیں اب یہ گروہ بندی زیادہ واضح ہو گئی ہے اور ذات پات کی تقسیم کا باقاعدہ تصور نکھر کر سامنے آنے لگا ہے ہو سکتا ہے کہ اُس زمانے میں انہوں نے یہ نظام اس لیے نہیں بنایا ہو کہ جو برہمن ہے وہ برہمن ہی رہے گا بلکہ تمہیں برہمن رہنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی اگر تم محنت نہیں کروگے تو تم کشاطریہ بھی ہو سکتے ہو تم وشیہ بھی ہو سکتے ہو اور شدر بھی بن سکتے ہو تو انہوں نے ہو سکتا ہے اس طرح کا کوئی کلاس سسٹم بنایا ہو جو نیائے پر بیسٹ ہو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نیت خراب ہو گئی انہوں نے کہا کہ روک دیا ہو کہ جو برہمن ہے وہ برہمن رہے گا چاہے وہ کچھ بھی کرے تو بہرحال اب پتہ نہیں پرانی بات ہے بہت ساری چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی ہوتی ہے پریورتن ہوتا ہے تو اب پتہ نہیں کہ اب جو تقسیم ہے اس کا اُس زمانے میں یہی تصور تھا یا نہیں بدقسمتی سے اس تبدیلی کے ازباب تاریخی میں ہیں ان امتیازات کی ابتداء دراصل گورے آریوں اور کالے داسیوں کے رنگ کے فرق سے ہوئی یہ بات بھی باز لکھتے ہیں لیکن آریوں کی مسلسل لڑائیوں سیاسی ماحول اور زندگی کی بڑھتی ہوئی پیچیدگیوں اور مختلف پیشوں میں مقصوص مہارت حاصل کرنے کے رجحان کے نتیجے میں پیشاور گروہ رفتہ رفتہ موروسی ہوتے چلے گئے کہ بھئی جو موچی ہے پھر اس کا بیٹا موچی کا کام سیکھ کے موچی بن رہا ہے جو لوہار ہے اس کا بیٹا لوہار کا کام سیکھ کے لوہار بن رہا ہے تو اس طرح انہوں نے اس کو موروسی بنا دیا وراست میں کہ کپڑے بیچنے والے کا بیٹا کپڑا ہی بیچ رہا ہے بزنس مین کا بیٹا بزنس مین ہے تو اس طرح وہ لوگ مقدس کتابوں کا علم رکھتے قربانیاں میں پروہد کے فرائض کو انجام دیتے اور توفے طائب قبول کرتے اور یہ لوگ برہمن کہنانے لگے کیونکہ ان کے پاس مقدس کتابوں کا علم تھا تو اپنے علم کی وجہ سے یہ عالی ہو گئے امتیاز میں آ گئے قربانیاں پھر ان کے تھرو دی جاتی ہیں ان کو رسم و رواج کا پتہ ہوتا پھر وہ ایک در جو لوگوں میں ہوتا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو گئے یہ تو برہمن ہیں یہ تو علم والے لوگ ہیں ان کے تھرو کراؤ تو پھر ہو سکتا ہے اس میں کسی کے دل میں بھی کوئی برائی آ سکتی ہے اس نے اپنا دھندہ چلا لیا اس میں کہ ہا بھئی ٹھیک ہے ہم اس کی یہ فیس لیں گے تو جو لوگ جنگ کرتے تھے زمینوں پر قبضہ رکھتے تھے اور سیاسی طاقت کا استعمال کرتے تھے انہیں چھتری یا کشاتریہ کہا گیا اور وہ وہیں بھز گئے کہ بھئی یہ انہی کی اولاد ہے یہ یہی کام کریں گے جو عوام تھی جو تجارت پیشہ لوگ تھے جو زراعت کرنے والے کسان لوگ تھے جو کاریگر تھے وہ ویش کے نام سے مشہور ہو گئے اور شودن سے نیچے کا کام نیچے کا کام جو ہے وہ ان سے لیا گیا جو بالکل نیچے کا کام ہوتا ہے وہ شدر سے لیا گیا اس عہد میں ذاتوں میں غیر فطری قسم کا ایک اکڑپن نہیں تھا جو بعد میں آنے والے دور میں پیدا ہو گیا کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چیاؤن ایک برہمن رشی نے ایک چھتری سریات کی لڑکی سکنیہ سے شادی کی چھتری حکمران مثلاً ویدیتا کے جنگ کاسٹی کے اجات شترو اور پنجال کے پراوہین جوئیلی نے برہمنوں کے علم میں امتیاز حاصل کیا اور راچ گمار دیواپی نے اپنے بھائی سانتنو کے لیے یگیا کی رسم ادا کی اور یگیا کی جو رسم ادا کی تو برہمنوں اور چھتریوں کو ان مثالوں سے قطع نظر یہ بات قابل غور ہے کہ ویدی عدب میں کہیں ایسی مثال نہیں کہ کوئی ویش کسی اونچے سمادی درجے پر پہنچ گیا ہو جیسے جیسے برہمنوں کی مقامی تفریق پسندی اور اثرات بڑھتے گئے ذات پات میں جو لچک پائی جاتی تھی اس میں کم ہی آنے لگی اور پیشے میں تبدیلی یا پیشے کے معاملے میں اس قسم کی جو مزاج تھا کہ آپ کسی اور کیٹیگری سے بھی بیعہ کر لیتے تھے اس چیز میں ایک ناپسندیدگی آنے لگی اس کے علاوہ مختلف ذاتوں میں ہونے والے شادیوں کی اولاد نے جسے پھر بیگریٹ کیا جاتا زلیل سمجھا جاتا کہ بھئی اس کی ماں تو نیچے کی کاسٹ کی ہے تو بہرحال اس سوچ میں جب اضافہ ہوا تو لوگ پھر علیدہ علیدہ رہنا شروع ہو گئے اور اس طرح کی میریجز پھر نہیں ہوتی تھی اس طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ منو نے ایک ذات چھوڑ کر دوسری ذات میں شادی کرنے والوں کے لیے انو مومہ اور پرتی لومہ کی ٹرمنالوجیز یا استعلاحات بھی استعمال کی ہیں تو جیسے جیسے برمنوں کی مقامی تفریق پسندی اور اثرات بڑھتے گئے تو یہ ذات پات میں یہ جو شادیاں تھی کم ہوتی رہی تو یہ سلسلہ برابر جاری رہا اور اس میں اضافہ ہی ہوتا رہا اس طرح کی جو لوگ اپنا آبائی پیشہ چھوڑ کر کوئی نیا پیشہ یا ذریعہ معاش اختیار کر لیتے وہ بھی ایک علیدہ گروہ میں شمار کیے جاتے تھے یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ سماج الگ تھلگ ذاتوں کا ایک ایسا عجیب و غریب مجموعہ بن گیا جو ازروع قانون نہ آپس میں شادیاں کر سکتی تھی نہ دستر خان بر ساتھ بیٹھ کر کھا پی سکتے تھے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ وہ نکلا جو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ کلاس ڈیفرنسز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں یہ ذات پات یہ میری جاتی وہ تیری جاتی یہ چیزیں ایسی پیدا ہو گئی ہیں کہ جو اب معاشرے میں اتنی رچ بس گئی ہیں کہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دھرم کا حصہ تھا اللہ تعالیٰ اس ذات پات کی تفریق سے سب کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا قانون ہمیں عطا کیا ہے کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنَّ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تمہارے رب کے نزدیک پیارا وہ ہے جو رب سے سب سے زیادہ پریم کرنے والا ہے اور جو رب سے پریم کرتا ہے وہ گراہوں سے بچتا ہے وہ برائیوں سے بچتا ہے کیونکہ وہ اپنے رب کے اس پریم کو اس پیار کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا ہے اور اسی پیار کرنے والے اور رب کی ناراضگی سے بچنے والے کو متقی کہتے ہیں اور اسی کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ تم میں سے جو متقی ہیں وہی اپنے رب کے پیارے ہیں وہی اس کے قریب ہیں کیونکہ وہ اس سے پریم کرتے ہیں اللہم صلی و سلم وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِعَنَا مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی